ہلو دوستو نمسکر میرے نام ہے رویت مار آپ سبی کا سواغت ہے ہم آسی یوٹیوب چینر میں کشیدس کیلئے میتومیڈکس پڑھاتے ہیں اور ارہن کی کتاب میں پاس ہے اور یہاں پہ آج ہم بتانے والے ہیں پرشنہ والی نو دسم دو ایک جس کا نام ہوتا ہے یہاں پہ دکھائی دے جائے گا جائمیتی دچنائے چپٹر کا نام ہوتا ہے پہلے پرشنہ والی میں آپ کو اتر بھوج یا پھر آگے تھیوری آپ کو پڑھنے کے لئے ڈیسار ہی مل جائے گی اور میں تھیوری میں نہیں جانے والا ملپ حالا کی تھیوری تو بتائیں گے ہی سو پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس پوری پرشنہ والی کو لے کر کے یہاں پہ ٹوٹل جتنے کیارا کوشن دیئے گیا ہے ان سبھی کوشن میں آپ کو ٹوٹل تین ٹائپ کے کوشن ملنے والے ہیں ایک ٹائپ تو ملنے والا ہے جو آگے کے سورو کے دو کوشن ہیں اس میں ریکہ کو پانچ انپات ہے تین کے انپات میں بھی بھاجت کرنا ایک ریکہ کی ماب دی گئی ہے اتنے لمبے ریکہ کھڑنے کھیچنا اس کو اتنے انپات میں بھی بھاجت کرنا اس پرکار کا پرشنہ ہو جائے گا دوسرا دو پرکار کے تربوش بنانے ہوں گے سمروپ تربوش بنانے ہوں گے تو ان سبھی چیزوں کو ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں سو اور کچھ ایکسٹرا تو یہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں بدوت دھیان سے سمجھئے گا سبھی کچھ کو کریے گا سو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تو سمپل والے کوشن کے ساتھ میں ٹھیک ہے اور ہاں یاد رکھیے گا کہ ہم ٹوٹل تین یا چار کوشن ہی آپ کو بتائیں گے اس پوری ویڈیو میں باقی کوشن ہم نہیں کروائیں گے سبھی کوشن ایک سمان ایک ایسے بلک اسی طریقے سے کرنے ہیں جیسے کہ یہ کوشن ہم بتا رہے ہیں آپ کو پورا ٹائپ سمجھائیں گے کچھ کچھ بھی ایسے ہوگا نہیں جو اس کے ایکسٹرا ہوگا سو لیٹس سٹارٹ سو پہلا کوشن جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ایک برد کی آہ ریکہ کھنڈ کھیچنا ہوا دا پہلا پرشن ہم یہاں پہ دیکھ پاتے ہیں کہ نو دسملو چھے سنٹی میٹر لمبائی کا ایک ریکہ کھنڈ کو پانچ انپات تین کے انپات میں بھی حاجت کیجئے دونوں بھاگو کمہ پیئے اور اس کا ستیپن ستیپن بھی کیجئے بتائیے سو یہ چیزیں ہم کرنے والے ہیں تو اس پرشن کو ہم کیسے کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ اٹھا دیا یہ ہماری پٹری ہو گئی اور یہ ہماری پینسل ہو گئی پینسل کو گولہ پرکار میں لگانا ایک چھوٹی سی بات بتا دیتے ہیں کہ ہم کو یوز کرنا ہے پٹری کو پینسل کو گولہ پرکار میں لگا کر کے کمپاس بھی کچھ لوگ اسے بولتے ہیں بھگوان جانے جو جس کو جو من کہہ ہو بولی ہے چطر آپ کو سامنے دکھا دی رہا ہے یہ سامان آپ کو دکھا دی رہا ہے سامنے سو آپ کو ایسے کسکے رکھنا ہے مطلب کی بند کرنے پر یہ دونے دم سیم تو سیم ہونے چاہئے کئی بار آپ اسے بڑا کر دیتے ہیں اتنا کئی بار چھوٹا رہ جاتا ہے یہ دونوں کام نہیں چلے گا آپ کو اس کو کرنے کے لیے ایسے زمین پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد اسے کس دینا ہے اس سے کیا ہے پرفیکٹلی یہ لوگ برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم بات آ جاتے ہیں اس پرشن کو کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے نو دو سنو چھ سنٹی میٹر لمبائی کے ایک ریکھا کھانی کھیجنا ہے صبح ہم نے یہاں پہ پٹلی کو رکھا اور نو دو سنو چھے کھیجنے کے لیے زیرو سے سٹارٹ کرنا سرو کر دیا تو یہ آ گیا اور نو دو سنو پانچ یہ ہے اور یہ اگلا والا چھے ہے تو یہاں سے پیسے آ جاتے ہیں ایسا کھیجنے میں کیا ہوتا ہے کہ پرفیکٹ لائن ایک بار میں کھیجا جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے سو اس کا نام لکھ دیتے ہیں اس کا نام لکھ دیتے ہیں اے بی اوکے اور اب ہمیں کرنا کیا ہے ایک نیون کوڑ کھیجنا ہوگا کیونکہ ہم کو انپاک میں بھی بھاجت کرنا ہے تو ایک نیون کوڑ یہاں پہ ایسے اے سے کھیج لیتے ہیں کوئی سے بھی نیون کوڑ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسے کچھ ناب کے نہیں بنانا ہوتا ہے یہ جو انگل بنانا ہے وہ ناب کے نہیں بنانا ہوتا ہے آپ اوپر بھی بھی کھیج سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جو کتاب ہے بک ہے اس میں جو ایکسپلانیشن میں جو ایکسامپل میں دیا ہے وہ اوپر کھیج کے بنائے گیا تو اوپر یا نیچے کیسے بھی کھیجے اتر اتنا ہی آنے والا ہے ابھی ہم اس کا نام رکھنے والے ہیں ایکس اور یہاں پہ تیر بنا دیا ہے حالانکہ تیر اس کو ایسے بنانا چاہیے جو پرفیکٹلی ادم صحیح ہو یہ تیر ہوتا ہے اب بات آ جاتی ہے اس کے انپات کی جو انپات ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے پانچ انپات ہے تین تو یہاں پہ پانچ اور تین کا یوگفل ہوتا ہے آٹھ آپ کو یہاں پہ اس لائن کے آٹھ ٹکڑے کرنے ہوں گے اور وہ کس سے کرنے ہوں گے نہ ہل جائے بھائی یہ گولہ پرکار یہاں پہ رکھنا ہے اور ایک ایسے نسان لگانا ہے اور ایسے کر کے ٹوٹل آٹھ نسان لگانے ہے تو وہ ہم لگا لیتے ہیں تو تھوڑا سا کاپی کو ہم نے تیرچہ کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے سے گھماؤں کے بنائیں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ اس کا نام لکھنے کی باری آ جاتی ہے اس کو اے ون نام دے دیتے ہیں اے 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 ہائی اے سکس اے سیون اے ایٹ گوڈ اب اگلا جو اس ٹپ رہنے والا ہے وہ اے 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 کو بی سے ملانی کی ضرورت ہے لاشٹ والا جو بھی حصہ رہے گا اس کو اس لاشٹ والے بند سے بی سے ملا دینا ہوتا ہے سو یہاں ٹوڑی پینسل بریک ہو گئی یہ ہم نے ملا دیا اب موٹی ہو گئی یہ پتلی جتنا چاہے اتنا زیادہ اچھا رہتا ہے تو اس لئے ہلکے سے پریوک کرنا ہوتا ہے اب بات آتی ہے جو خاص بات وہ یہ ہے کہ ہم کو انپات دیکھنا ہے پانچ انپاتیں تین ہیں تو ہم کو یہاں سے دیکھیں پانچ ہوئے پہا جائیں گے نیسانل پہ تو ادھر ورا حصہ پانچ ہو گئے کھنڈ ایک دو تین چیار پانچ اور ادھر ایک دو تین ٹھیک ہے جو پانچ دکھایا دیرا اسی پہا جائے ہوں کہ دو پانچ انپاتے تین ہو جائے گا سو اب کیا کرنا ہے اس پر ایک ریکہ کھشنی ہے اس کے سامان تر جانی چاہیے بلکل سیم تو سیم جیسے یہ جا رہی ہے ویسے ہی یہاں سے اسے جانی چاہیے تو وہ جا کے اس کو یہاں پہ جب بھی بھاجت کرے گے تو انپاتے تین سیم جو سیم آ جائے گا سو اس ریکہ کو کھشنے کے لئے ہم کو انپات مطلب کی کون برابر کرنا ہوگا کیسے کرنا ہوگا تو وہ دیکھیں گے بھی یہاں پہ ایک کون ہم بنانے والے ہیں یہ دیکھئے یہ جیسا ہے چاپ ایسے لگا دیتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا گلتی ہو گئی خیر جو گلتی ہوئی ہے اسی پہ اب ہم کام کریں گے اب کون ہی ریز کرے اسے تو یہ بن چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اسے ناپنا ہوتا ہے ناپنے کے لئے ہم اسے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں سو یہ ہم نے او او مل رہا ٹھیک ہے یہ مل رہا ہے پارفیکٹلی مل رہا ہے تو یہاں پہ بھی یہ رکھیں گے یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پہ اسے کار دیا بس ایک بار یاد رکھیں گے رچنہ کرتے ہوئے تو جیسے ہم نے یہ دو لائنیں کھیس دی دوبارہ آپ کو پینسل وہاں پہ چلانی ہی نہیں ہے ایک بار میں جیسا بھی بن جائے ویسا ہی بنا دینا ہے اور وہ پارفیکٹ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایریزر کا یوز یہاں پہ بلکل بھی نہیں کرنا ہوتا ہے اور یہ ایمین ای تنک یہ سمندر جا رہی ہے پارفیکٹ ہے تو ہم نے سمندر کھیس دیا ہے تو یہ جو ہو گیا یہاں پہ سی ہو چکا ہے مطلب بن چکا ہے اور یہ پانچ انپاتے تین کے انپاتے بڑھ چکا ہے اب ہمیں اس کو ناپ لینا چاہیے تو ناپتے ہیں کتنا ہوتا ہے یہ یہ چھے دسملو دو کے لگ بھنگ میں جا رہا ہے یا چھے دسملو ایک کے لگ بھنگ میں ادھر والا ٹکڑا چاہ رہا ہے ادھر والا چھے دسملو تین دسملو تین کے لگ بھنگ میں اسے کچھ جا رہا ہے تین دسملو تین جا لگ بھنگ میں اتنا کچھ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیا کریں گے ہم کو رچنا کے چرر لکھنے ہوتا ہے اس پرشن کو حل کرنے کے بعد کیسے کیسے ہم نے رچنا کیے وہ لکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ستیابن بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم فٹا ایک سے لکھ لیں گے اور اس کے بعد آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کیونکہ لکھ کر کے آپ کو بتانا وہ کافی زیادہ ٹائم ٹیکن ہو جائے گا اوکی تو ہم نے رچنا کے چرر لکھ لئے ہیں اور آپ کو اب دیکھنے کی باری آ رہی ہے بلک دیکھئے آہ رہی رچنا کے چرر سرپرتم اے بی برابر چھے دسملو نو سنٹی میٹر کا ریکہ کھنڈ کھیجا تو جو کھیجا تھا وہ لکھا گیا ہے تب اے بی سے نیون کھڑ بناتی ہوئی کرنے اے ایکس اے ایکس یہاں پہ لکھا کھیجی ہے تو اے ایکس کھیجی ہے ٹھیک ہے یہ ایکس بنائے گندہ سا اے ایکس پر پانچ پلس تین برابر آٹھ وہ جو انپاد تھا نا پانچ انپاد تھے تین وہ ہی لکھا گیا ہے پانچ پلس تین برابر آٹھ بندو اے ایٹھو اے ایٹھ کو اس پرکار سے انکت کیا ہے کہ اے اے ون یعنی یہاں سے یہاں تک کی دوری اور یہاں سے یہاں تک کی دوری ساری دوریاں برابر ہیں اسی چیز کو یہاں پہ برابر کر کے لکھا گیا ہے اے اے ون برابر اے ون اے ٹو برابر ڈاٹ 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 لگانے کے مطلب سارا بیچ میں آ گیا ہے اے سیون اے ایٹھ سب برابر یہاں پہ کھچا گیا ہے اور یہاں پہ بی ایف ایٹ کو بی ای ایٹ کو یہ والا حصہ ملایا تھا نا ہم نے بی ای ایٹ کو ملایا اور بندو ایف ایف پر ایف ایف پر یہاں پہ ایف ایف پر سمانتر رکھا کچھے نا تو اسی چیز کو لکھا کہ ایف ایف سی سمانتر ای ایٹ بی کچھا جو بی سی کو سی پر پچھید کرتی ہے اس پرکار بھئی سی پر پچھید کر دی ہے بس ہوگئے کام کتم اس پرکار سی ریخہ کھنڈ اے بی کو پانچ انپاتے تین کے انپات میں بھی بھاجت کرتا ہے جہاں پہ اے سی برابر چھے سنٹی میٹر یہ ناپا تھا نا چھے نسم لوگ کچھ کر کے آ رہا تو وہ چھے ہی ہوگا اور یہ تین نسم لوگ کچھ کر کے آ رہا تھا تین تو یہ تین نسم لوگ چھے ہوگا بی سی برابر تین نسم لوگ چھے سنٹی میٹر ہے تو یہ لکھ لیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں کہاں سے ملیں دیکھو ناپنے پہ تو کئی بار بناتے وقت گلتی ہو جاتے ہیں تو تھوڑا بہت ہرک فرک آ جاتا ہے لیکن آپ اس کو نکال سکتے ہو دیکھو یہ طرف آئیڈیا میں کبھی کیا جا سکتا ہے اور دکھایا بھی جاتا ہے ابھی بتاتے ہیں تو اسی نکالنا ہے تو بہت ہی بات کیا ہے کہ کل ماپ کو اوپر لکھ لیا انپاتی یوگ پانتین آٹھ کو نیچے لکھ دیا آٹھ سے بھاگ کیا تو ایک دسمندو دو مل گیا آٹھ کم آٹھ آٹھ دنیا سولہ ٹھیک ہے ایک دسمندو دو مل گیا سولہ اور بارہ پنجے ساٹھ تو یہاں پہ کتنا مل گیا ساٹھ مل گیا اس مطلب ایک ہنگ پہ دسمندو چھے سنٹی میٹر ہے یہ ایسی ہو گیا بی سی بھی ایسے نکال لیا تین سے گوڑا کر کے اس میں تا چھتیس مل گیا تین دسمندو چھے مل گیا سو ایسے نکالا گیا ہے اوکے تو اس کے علاوے ایک ستیہ پن بھی ہے چونکہ اے فائپ سی سمانتر اے ایٹ بی کون سا سمانتر ہے یہ والا حصہ اس کے سمانتر ہے اس لیے اتتہ بٹے اتتہ برابر اتتہ بٹے اتنا تھیلز پرمیے سے آدھار پھو سمانپاتکتہ پرمیے سے تو یہ سمانتر ہے اس لیے آدھار پھو سمانپاتکتہ پرمیے سے وہ ہے بجاؤکان پاتیاں پر لکھا گیا سمجھ گنار ایک بنایا گیا ہے اب اس کا جو آگے والا اے اے فائپ پون اے فائپ پون اے ایٹ ہے اس کی ویلو کتنی ہے مطلب اس کی ویلو کتنی ہے یہ پانچ کھانے ہیں یہ پانچ منس آٹھ منس پانچ برابر تین کھانے ٹھیک ہے ٹوٹل یہاں سے یہاں سے یہاں تک آٹھ میں سے پانچ گھٹا تو تین کھانے مل جائیں گے تو وہی چیز کو یہاں پہ لکھا گیا ہے اور پھر سمیقر ایک اور دو یہ سمیقر نمبر دو تھا دو سے کیا مل جائے گا اے سی اے پون سی بی اے سی اے پون سی بی برابر پانچ انپاتے تین جو تھا وہ مل جائے گا یہ درساتہ ہے کہ سی اے بی کو پانچ انپاتے تین کے انپاتے بھی بھی بھاجت کرتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ستیہ پن بھی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پہلے پرشن کو اچھے سے دیکھ لیا بات کو سمجھ لیا اب جو آپ کو دوسرا پرشن ہے جہاں پر لمبائی ساتھ سات سنٹی میٹر ریکہ کھن کیجئے اسے تین انپاتے چار کے انپات میں بھی بھاجت کیجئے پرتیک بھاگ کی ماپ بھاگ کو ماپیئے اور اس کا ستیہ پن بھی کیجئے تو ستیہ پن بھی کرنا ہے رجن کے چرن بھی لکھنا ہے اور جیسے ہم نے ماپ کے لکھا تھا اس کو ماپ کے بھی لکھنا ہے اور ماپ اگزیکٹ کرنا اپنے پر نہ آئے تو کیسے بھاگ کر کے نکالنا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا تو سیم سیچویشن پورا کام آپ کو ایسے ہی کرنا ہے جیسا کی ہم نے آپ کو اس کے پہلے پرشن کے ساتھ بتایا تو اب اس پرشن کو دوبارہ کرنے کی کوئی اور شکت نہیں مجھے کرنے کی آسکتا نہیں حالانکہ یہ جتنا چیزیں ہم نے آپ کو بنائی ہیں اور یہ جو چطر آپ کو آسانی سے بنا دی ہم نے بنانے میں یہ بڑا مسکر ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لئے بنا پانا اس لئے پریکٹس بہت زیادہ کرنا پڑے گا اس پرشن کو حل کرنے کے لئے جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ بہتر رزلٹ آپ کو ملے گا